ہلو ایوری بری بیڈی ویلکم ڈیوائن لیگ آئیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کرنٹ انرجی آف یا پرسن دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کس کرنٹ انرجی میں ہیں یہ ٹائم لنس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی تو یہ آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا میسج وہی لیجے گا جو آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا لگے ٹائرو میں یہ میسج آئے ہیں سب اپنے اوپر امپوز مت کر لیجے گا اور ان کی بیسز پر کوئی فائنل ڈیسیزن بھی مت بنائیں ہمیشہ اپنی پرائیویٹ ٹریڈنگ لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو فائنل تمام ڈیٹیلز مل جائیں تب آپ کسی کنکلوجن پر اور فیسلے پر پہنچیں پرائیویٹ ٹریڈنگ کے لیے آئیم اویلیبل ایوین آپ ایک سنگل قویشن بھی پوچھ سکتے ہیں اور سنگل قویشن یس اور نو میں نہیں ہوتا اس کا آنسر بھی بہت ڈیٹیل ہوتا ہے لیکن میں اس کو جو ڈیلیور کرتی ہوں اس آنسر کو اس کا میڈیوم ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ لائف کال پر یا فیس ٹو فیس نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہوتا بہت ڈیٹیل آنسر ہے let's see current energies of your person آپ کے پرسن کی current energies آپ کے پرسن کی current energies the emperor five of pentacles current energies of your person two of pentacles taurus vergo capricorn and the last card justice all right آپ کے پرسن ایک big happening کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں for example the emperor and the justice they are waiting for کسی ایسے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کافی time لگا ہے اس پورے سینریو میں آپ کے پرسن جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی جگہ پر قید میں اور ایسی جگہ پر اپنا آپ کو بندہ بندہ محسوس کر رہے ہیں جس میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ان کے اختیار میں سب کچھ ہے لیکن at the same time ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب نے ان کو چھوڑ دیا ہے ایک زد ہے ایک انا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک کوئی بہت بڑا ایسا فیصلہ نہیں کر رہے جو ان کو اس چیز سے ریلیس کر سکتا ہے جبکہ آپ کے پرسن کی current energy میں ان کا ماننا یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ان کے favor میں ہی فیصلہ ہوگا وہ اپنے ہی situation کا ایک dark side نہیں دیکھ پا رہے بلکہ اپنے ایک different اور illusion based face کو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ خود بہت خوش ہیں لیکن جہاں پر justice point of view سے ان کا اصلی face آ رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ darkness پریشانی اور گھبراہت ہے تو current energy اگر میں دیکھوں تو آپ کے پرسن اس وقت بالکل سخت مزاج زد میں arrogant اور ایک lead جسے کہنا چاہیے نا ایک ایسے اپنے throne پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے جب time آئے گا میں تب بولوں لیکن ان کے mind میں ایک continuously confusion چل رہی ہے with the two of pentacles it's showing very clear that آپ کے پرسن کسی situation میں اٹکے ہوئے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں left out بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں کافی close من سے آج کل کسی نے ان کو واقعی ایک ایسے time پر چھوڑا ہے کہ جس کا یہ blame بھی کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود بھی سارے کے سارے اسی position پر ہیں for example اگر ایک company کا CEO دوسری company کا CEO تیسری company کا CEO گھر کا head of the family اور گھر کا سب سے بڑا بچہ گھر کی سب سے بڑی بیٹی بہو بیوی جو بھی ہے اگر وہ سب سے بڑے بڑی position پر ہیں اور ان کے جتنے بھی companions ہیں وہ بھی سب لوگ similar ranks شیئر کرتے ہیں اپنے اپنے domain میں تو سب ہی ایک طرح کی problem سے گزر رہے ہیں اور ان کے لئے کافی شرم کی بات ہے کہ اگر وہ یہ بات کسی سے discuss کریں کیونکہ لوگ بولیں گے آپ تو اتنے powerful ہیں آپ تو اتنے strong ہیں آپ تو سب سے بڑے ہیں آپ تو سب سے top position پر پھر بھی آپ کو اس طرح کی problems ہو رہی ہیں تو نا چاہتے بھی ان کو اپنی انا کے اوپر پردے ڈالنے پڑ رہے ہیں لیکن اس وقت deep down inside ان کا اپنے ہی مسئلے کو حل کرنے کا سامان ان کو نظر نہیں آ رہا یہ اس confused دو چیزوں میں جگلنگ والی situation سے جل سے جل فیصلہ چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں let's see more the world seven of pentacles death king of wands i think آپ کے person نے کسی نہ کسی سے کوئی consultation لی ہے اور distance پر ہیں ابھی یہ اس جگہ پر موجود نہیں ہیں جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں regularly یہ اس وقت یا رہی آئی تو situation ساری تکتر بتر ہو گئی یعنی کہ سب کچھ ختم ہو گیا بر اچھی بات یہ جب جب سب کچھ ختم ہوا ہے تو ایک self motivated person مجھے نظر آرہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر دوبارہ سے rebirth ہو سکتی ہے اور possibility ہے صرف امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ اپنے اندر اپنی capacity کی حد تک ہی صرف جذبہ رکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کر لیں گے سٹرونگ شو کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے اندر وہ death moment نہیں لا رہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا they have plans they can do things because ان کو لگ رہے کہ شاید اب یہ ٹائم ہے کہ جب میں اپنے لئے کوئی سٹینڈ لے سکھوں یا کچھ کر سکھوں because with the king of wants ان کی نظروں میں ان کی آنکھوں میں clarity لگ رہی ہے ایک نظر آ رہی ہے یہ اب لوگوں کو counter attack کرنے پہ لوگوں کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے پہ لوگوں سے بات کرنے پہ مطلب وہ آلی بات کہ same days same shit different days but same shit تو وہ چیز اب ان کو لگ رہا ہے کہ fine کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو جیسا بھی ہو i will be doing it میں کر لوں گا ہو گیا جو کچھ بھی ہو نہ تھا لیکن دیکھا جائے تو ان کو ایک شکست محسوس ہو رہی اگر میں کرنٹ انرجی دیکھوں کہ یار میں نے اتنی محنت کی تھی میں نے سب کچھ جمع جوڑ کیا تھا میری ایفرٹ تھی میرے اتنے سالوں کی محنت ہے اور اب جب ہمارا ہم کو ریزلٹ ملنے والا تھا تو یہ تم سب چیزیں ختم ہو گئی تو کرنٹ انرجی آپ کے پرسن کی اسی طرح کی نظر آ رہی ہے اور کیا چل رہا ہے کرنٹ انرجی میں کہاں گئی میرے ٹیک سارے ٹیک یہ تھا کیونکہ آپ کے پرسن کی انرجی جو ہے وہ کافی ڈاؤن اور ڈیپ آئی تو لیٹ می کس دیت مومنٹ پر کس فائی آف پینٹیکل کی لیف آوٹ مومنٹ پر آپ کے پرسن ہرٹ ہیں لیٹ می سی کرنٹ انرجی آف ایر پرسن ٹیمٹیشن آرائیت لیٹنگ گو فیمیلی این ٹرائی ہیلنگ 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 آگیا دیکھیں آپ کے پرسن اس وقت اپنے ایک مکس سینٹیمنٹ میں بھی ہیں یہ اگر ان کو خواہش ہو رہی ہے کہ یہ کچھ رومانٹسائز کریں ڈیٹنگ کریں بلائن ڈیٹ کریں فیزیکل انٹیمیسی میں آئے تو یہ صرف سوچ پا رہے ہیں کر نہیں پا رہے کیوں کیونکہ اس وقت جتی بھی سیچویشن سپیشل آپ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ نے ان کو اپنے آپ سے دسٹنس کیا ہے اور اگر دسٹنس نہیں کیا تو شاید جیوگرافکل دسٹنس جو آپ دونوں کے درمیان ہے اس کی وجہ سے چیزیں کلیئر نہیں ویٹیز ہیں وہ یقینا کسی فیملی سے ریلیٹڈ اپنی ہی ٹرائب سے ریلیٹڈ اپنے ہی مائنڈ سیٹ اپنے ہی لائٹ مائنڈ لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے ہی خاندان رشتہ دار دوست اہباب مطلب کچھ اس طرح کا معاملہ لگ رہے کہ اس وقت ان کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں مل رہے اور یہ لیٹن گو کی بات اگر آ رہی ہے ٹوئی سکتی ویڈ 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 نائنٹین یا آپ لوگ کی ایج ہو سکتی نائنٹین تو بہت چھوٹا ہو جائے گا لیکن کچھ اس طرح سے سگنیفیکنٹ نمبر ہیں بکوز اس وقت یہ تیمٹیشن گارڈ اور ہیلنگ ان کو ارج ہو رہی گی کسی طریقے سے آپ کو ٹچ کر لیں یہ میں ان کے جذباتیات اور احساسات والے فیز سے بتا رہی ہوں لیکن ان کو فیملی اور ٹرائب سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ اس وقت ان کے سائیڈ میں کھڑے کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو سوچ کے رونے لگتے ہیں اگر کہیں نہ کہیں آپ ان کو یاد کر کے کبھی کبھی بہت گہری سوچ میں چلے جاتے تو اس پرسن کو کلیش یہ ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کے پرسن سٹرگل کر رہے ہیں ہیلنگ کے لیے اور آپ شاید ان کو سوچتے سوچتے ہیلنگ کے فیز میں آ چکے ہیں تو اس وجہ سے جو مزید یعنی کہ آپ کے پرسن کی کرنٹ انرجیز میں آرہا ہے آپ کا رول ایز 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 اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پرسن میل ہیں تو آپ اپنی ان کے نہیں کر سکتے کیونکہ ویسے ہی ایمپرر ہیں سی انٹرپمنٹ ان کو آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ہی سوچوں میں انٹرپٹ ہو کے بلکل آئیس سولیٹڈ ہوئے ہیں یہ 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 ہاں بھی اکیلے ہیں یہ ہاں بھی ڈیتھ کارڈ آگیا ہے ادھر بھی ہیلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی بھسے ہو ہیں تو یہ ضرور ہے کہ تمام چیزوں میں آپ کا ساتھ کا جیسٹر ان کو میٹر کر رہا ہے اگر آپ درمیان کچھ ایسا ہوا ہے تمام معاملات خطب ہو گئے ہیں تو یہ اگر پوٹینشل دکھانا بھی چاہیں تو جو situation ان کی energies کے point of view سے لگ رہی ہے وہ final ہوتی بھی نظر آ نہیں رہی ٹھیک ہے نا تو یہاں تک تو clear ہو گیا let me see more let me see more please more messages about the current energies more messages about the current energies اور messages دیجے current energies سے related the lovers duality see 10 of clouds endings take the leap the fool emotional stability میں نے آپ پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک struggle چر رہی ہے آپ کے پرسن چاہتے ہیں کہ آپ lead لیں اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ میں نہیں کچھ کیا ہے تو میں کیسے initiative لوں یہ جو ending یہ جو death یہ تمام چیزیں ختم آئی ہیں ختم ہو گئی ہیں they feel like everything is finished 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 ten of swords ہے یہ بیسکلی ایک طریقے سے اور ten of swords بہت پریشانی کا کارڈ بہت بہت ہی بیک سٹارٹ چاہتے ہیں اب یہ ریلیشنشپ میں چاہتے ہیں اپنی زندگی میں چاہتے ہیں مجھے ایک practicality نظر آ رہی ہے لیکن جب تک یہ emotionally stable نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنے آپ کو جمع نہیں کریں گے کمپوز نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی competition ایک war of words ایک war of arguments ہے ہر طرف مقابلہ ہے ہر طرف کوئی نہ کوئی لڑنے کے لئے کھڑا وہ ہے اور یہ اپنے defense میں تمام یعنی کہ تمام گواہ اور شواہد جمع کر رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہے اس وقت سب سے important بات یہ کہ ان کو ضرورت ہے یہ اس وقت جو کچھ بھی یہ دیکھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے وقت ان کے پاس سے بہت اہم چیزیں نکلتی جارہی ہیں مطلب اگر ضرورت ہے تو اپنی ایگو میں یہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اس طرح کی situation میں آکھ person کی current energy اور جو scenario نظر آرہ ہے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے مدد نہیں مانگ سکتے دو solutions نظر آرہے ہیں فیصلہ اوپر والے کی ذات کرے گی دور ہیں اپنی actual جگہ پر نہیں ہے کیسے چیزوں کو ٹھیک کریں جس چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر passion ہے اس چیز کو کچھ بھی نہیں سکتے بکوز آپ نے شاید ان کو لالا ٹاٹا بائی بائی کر دیا اور آپ نے کہ ٹھیک ہے تم اپنا پورا time لو we'll see afterwards تو اس میں لگ رہے کہ جیسے آپ بھی ان کی کوئی غلطی معاف نہیں کر رہے جو کہ کافی ان کے اوپر بھاری پڑھ رہی ہے اور پلس تمام لوگ جو اطراف کے ہیں انہوں نے ان کو مکس کر دیا انہوں ان کو involve کر دیا اپنے اوپر تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے person کی current energy سے related کچھ بھی ریزنیٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو لگے کہ ہاں ایسی ہی تمام چیزیں چل ہوتے لیکن سنگل کویسشن میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کویری بھی ریزول ہو جاتی ہے بہت ڈیٹیل آنسر سے کیونکہ وہ ییس اور نو میں نہیں ہوتا تو بیسٹ کیر اور انجوئی کیجئے دن اچھا سا گزاری آج میں بہت صبح صبح فجر کے وقت سے بھی پہلے یا فجر کا ہی ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ان تمام ریڈنگ کے بعد امید کرتی ہوں آپ کا دن اچھا گزرے بائی